بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریڈرز ایو برانہ اینڈ یو آر واشنگ یور اون چینل ٹریڈ ٹریک آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ یو ایس آئل نیزدیک اور فور ایکس پیئرز پینلائز کریں گے ٹوینٹی فرسٹ آف نیویمبر ٹیوزڈے کے لیے فرسٹ آف آل جی کل کی بات کرتے ہیں کل جو میں نے ہے آپ کو گولڈ بائی میں بتایا بٹ بٹ کیا ہوا گولڈ ڈاؤن چلا گیا آہ ان فیکٹ میں گولڈ کو بائی میں دیکھ رہا تھا فرام نائنٹین سیونٹی ٹو سیونٹی پور بٹ گولڈ آہ اس نے ان لیول کو رسپیکٹ نہیں کیا آلو کہ میں نے اپنے کوئی شیئر نہیں کی چونکہ مجھے وہاں بے کنفرمیشن نہیں بھی بٹ کہہ لیں کہ سارا دن گولڈ سیلنگ میرا اور میری جو ڈائریکشن تھی میرا بائی سا وہ رانگ سا گولڈ میں آفٹر دیٹ گولڈ میں بائیں گائی اور بہت اچھی بائیں گائی اب اس کے دیکھیں جب بھی ایک اپنا ویڈیو پہلے میں ایک شئر کر چکا ہو گا آج دیکھیں گے انشاءاللہ آج کا دن پرفیکٹ ہوگا آج بھی نیگیٹیو رہ سکتا ہے نیزدیک جو ہے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بولیش ہے بائی میں سکسٹین تھاؤزنڈ تک جا سکتا ہے چلا گیا اب کیا ہے نیزدیک میں نیزدیک دیکھیں بولیش تو ہے لیکن ایک ویکلی ریزسٹنس لیول آپ سمپلی کہہ لیں جو ایک ویکلی فیر ویلیو گرپ ہے اس میں پہنچ چکا ہے یہاں پہ جو ہے اب بائنگ اس لیول پہ اب جو ہے فیوریبل نہیں ہوگی ریزن یہ ہے کہ اب جو ہے یہ اپنا ہائی جو اس نے جانا تھا ہو جا چکے آپ کم سے کم اس کو تھوڑی بہت ریٹیسمنٹ چاہیے اگر کافی اوپر جا چکی ہے اگر ریٹیسمنٹ آسکتی ہے تو اس ریٹیسمنٹ کے بعد نیو بائنگ کیجئے گا ابھی اس میں یہاں پہ نیو بائنگ ایڈوائنگ لیں ہے فنڈامیٹلی بات کریں تو آج کے دن ہمارے پاس کیاڈ کا ڈیٹا ہے سی پی آئی کا آفٹر دیٹ آ رات کو بارہ بجے اکارڈن ٹو پاکستان ٹائم میٹنگ 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 کی ہو چکی ہے اس کے میٹنگ ہوتا ہے یعنی کہ میٹنگ کا مطلب ہوتا ہے اس کا ریکارڈ ہوتا ہے ایک ڈاکومنٹڈ ڈاکومنٹڈ ڈیٹا ہوتا ہے جو جس میں بتایا جاتا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں کونس سے لیے گا ہے کیا کیا ڈسکشن کی گئی وہ سب اس میں بتایا جاتا ہے ڈیٹیل سے اس کا ایمپیکٹ آتا ہے مارکٹ پہ لیکن بہت زیادہ نہیں آتا اگر تو کوئی ایکسٹر آرڈنری بات ہو جائے میٹنگ 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 میں جو کہ ہمیں اس میٹنگ میں اس میٹنگ کی بیس کاؤنفرنس میں ہمیں نہیں سننے کو ملی وہ اگر میٹنگ 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 میں آ جائے تو بہت ایمپیکٹ سکتا ہے بلکٹ ابھی تک کوئی ایکسٹر آرڈنری ایکسٹر آرڈщёی لیا جائے گا اگر تو انفلیشن ایسی رہتی ہے تو شاید ریٹ نا ہو 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 سکتے ہیں تو یہ بات ہوتی ہے تو پہلے ہی مارکیٹ اپ ڈواب کر چکی ہے کیونکہ یہ جو ہے لازٹ میٹنگ میں باتیں ہو چکی تھی پھر بھی تھوڑا بہت مارکیٹ پہ آ سکتا ہے تو رات کو بارہ بجے مارکیٹ ہو سکتی ہے اپنے بیٹ کو مینیز کرنا ہے چلتے ہے جی ہم چارٹس کی طرف وہاں پر دیکھتے ہیں آج کے دن ہمارے پاس لیولز کیا ہوں گے ٹھیک ہے جی ہے یہ ٹینی ایڈز کا ڈیلی کا چارٹ ہے یہاں پہ دیکھیں تو میں آپ کو بتاتھا رہا ہوں کہ یہ نیگیٹیو ہی ہے یہاں سے یہ جیکشن لے چکا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک ڈو جی کلوز کا چکا تھا کل کے دن اس نے نیگیٹیو کلوز کی ہے اور آج اگر یہ تھوڑا بہت اوپر ریٹیسمنٹ لیتا ہے تو ریٹیسمنٹ کے بعد یہ ڈاؤن ہی رہے گا وہ آلی چارٹ میں دیکھیں تو اس نے کیا کیا تھا یہاں پہ اپنا لو برک کیا تھا اللہ کی کوئی انڈیو سمنٹ نہیں لی تھی جس کے جاسے آپ کا چار گھنٹے کا سٹرکچرل ہائی وہیں پہ تھا ابھی کیا ہے کہ ابھی یہ اس نے اگین لو برک کرنے کے بعد اوپر کی طرف کے پل پل بیک لیا ہے اس کے بعد یہ نیچہ آ رہتا ہے نیچہ آتے ہوگا اگر یہ لو برک کرتا ہے تو پھر یہ انڈیو سمنٹ بن جائے گی اور اگر یہ انڈیو سمنٹ کرنے کے بعد ڈاؤن جائے گا تو اس کا سٹرکچرل ہائی نیچہ آئے گا دروائی سٹرکچرل ہائی وہیں پہ رہ گا اور آل اس میں ہمارا باعث بیرش ہے یعنی کہ ہم ڈاؤن سائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں ڈالر انڈیکس کو دیکھیں تو جی آہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہو سکتا ہے کہ ایک ریڈیسمنٹ آج ہے وہ ریڈیسمنٹ نہیں آئی کیونکہ آپ کو ہر لیول کو دیکھنا پڑتا ہے بٹ اوہر آل ہم اس میں بیرش ہی تھے اور آپ دیکھیں ابھی وہ بیرش مو آ چکی ہے اب جو ہے یہ جس کو اس نے بریک کیا یا ریزیسٹنس کام کر سکتا ہے وان زیو پوائنٹ سیون یہاں پہ یہ ٹیسٹ کرتا ہے تو یہ ڈاؤن سائیڈ مو کر سکتا ہے میں بھی ہم اس کو دیکھیں تو اس نے بھی ابھی تک کوئی اپنے انڈیوسمنٹ چار گھنٹے کی نہیں لی جس کی وجہ سے آپ کا سٹرکچر ہائی وہیں پہ ہے اب اگر یہ اوپر جاتا ہے تو جو یہاں پہ اس نے اوپر جاتا ہے تو ابھی تک کوئی انڈیوسمنٹ اس نے اوپر جاتا ہے تو آپ اس کو اگین ون زیو فور کے آس پاس سے ون زیو ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں ڈالر اینڈیکس بھی اوورال بیریش ہی رہے گا آج ہے جی امپورٹنٹ ہے آج گولڈ گولڈ میں کیا ہوا کل جو آپ کو فیر ویلو گیپ نے مارک کر کے دیا کہ اس سے اوپر اوپر گولڈ بائنگ میں ہے تو اسی فیر ویلو گیپ کے لو یعنی کہ نائنٹین سیونٹی ون سیونٹی ٹو سے کل میں بائنگ دیکھنا چاہا تھا وہ بائنگ نکلی تو ہے کافی لیٹ جا کے اصل میں اس آرڈو بلوک سے نکلی ہے یہ جو آرڈو بلوک تھا یہ اس کی کینل دیکھیں تو یہ آرڈو بلوک کینل آرڈو بلوک کینل سے جا کے آپ کی بائنگ نکلی ہے ابھی اس نے اپنے فیر ویلو گیپ کو بریق نہیں کیا اور چھوٹے ٹائم فیرم زینی کے ایک گھنٹہ ہوتیس منٹ پندہ منٹ میں یہ بولی کنفرمیشنز دے چکا ہے تو آج کے دن ہم اگین ہم اس کو بائی سائٹ پہ دیکھیں گے ٹارگٹس کیا ہوں گے ٹارگٹس ایٹی نائن پہ تو یہ جا چکا ہے ابھی نائنٹی ٹو نائنٹی فائی میں ٹو تھاؤزن تک کی ٹارگٹس ہوں گے چار گھنٹے کے چارٹ میں دیکھیں تو اس نے اپنے بلوک کو ٹیسٹ کیا ہے اور یہ بلوک جو میرے سے کورس کریں ہم نے یہ ریٹ کیا ہوگا ہم نے ایکزیکلی یہ بلوک دیکھا تھا جب بلوک بنتا ہے تو کافی ہوتا ہے آپ دیکھیں ایکزیکلی مارکت نے اس کو اسپیکٹ کی اور اس کے بعد مارکیٹ اوپر گئی ہم نے یہ بائی نہیں لی کیوں نہیں لی بس مس ہوگی اچھا جی ایک گھنٹے میں آتے ہیں ایک گھنٹے میں آئیں تو کیا ہے جی مارکیٹ آورال بلش تھی اور ہماری یہ دسکرشن ہو رہی تھی یہ کلاس میں کہ یہ مارکیٹ جو ہے بلش تو ہے یہ جو ہے یہ مارکیٹ نے انڈیوسمنٹ بنائی ہیں مارکیٹ انڈیوسمنٹ کو کلیر کرنے کے بعد اب یہ سیکنڈ انڈیوسمنٹ مارکیٹ نیچے بھی آ سکتی تھی اگین آپ کو پوائنٹ آف انڈیوسمنٹ یہاں پہ بھی تھا تو یہاں پہ بھی آ سکتی تھی مارکیٹ نے سیکنڈ انڈیوسمنٹ کو پوائنٹ آف انڈیوسمنٹ کیا اور جو انٹرنال مارکیٹ نے بلڈ کیا ہوا تھا اس کو مارکیٹ نے اب بریک کر دیا ہے یہ ایک انٹرنال سٹرکچر آپ کا بلڈ مارکیٹ نے بریک کیا ہے تو ایک گھنٹے میں مارکیٹ نے اپنا جو انٹرنال سٹرکچر بلڈ کیا تھا اس کو مارکیٹ اب بوزائٹ سائیٹ پر بریک کر چکتے ہیں اب آپ کو دیکھنی بائنگ ہے کہاں سے بائنگ دیکھنی ہے آئی ورکمینٹ کے نیچے 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 آپ بائنگ دیکھیں یہ نہیں کہ اگر آپ کو بائنگ ملتی ہے سیونٹی ایٹ سیونٹی فور ان لیول پہ اور اگر تو اگر تو مارکیٹ سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن پہ آ جاتی ہے بائنگ دیکھیں نائنٹی نیچے 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 ملتا ہے تو اس کو بائنگ دیکھ لیتے ہیں جی پندرہ منٹ میں کیا ہے جی پندرہ منٹ میں ٹھیک ہے اگزیکلی نائنٹی ایٹی کے نیچے نیچے آپ کو بائنگ ملے گی ایٹی کے نیچے نیچے اور پانچ منٹ کا چارٹ پھولا تھا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں پانچ منٹ میں کیا تھا پانچ منٹ میں ہوا تھا یہاں پہ آپ کا جی چاک یہ چاک ہوا میں لائن صحیح سے مارک کر رہتا ہوں یہاں پہ ہوا تھا جب آپ کا چارٹ پانچ منٹ میں چوف ہونے کے بعد مرکیٹ نے کیا کیا مرکیٹ نے اوپر بیٹیشنٹی بت کوئی ہائی اس ہوئی کوئیی ایڈیوسمٹ گرہب نہیں ہوئی یہاں تک مارکیٹ نے آپ کا لا شیفٹ ہو گیا لڑو شیفٹ ہونے کے بعد مارکیٹ نے گرہب کہاں پر لئے آپ کا شیفٹ ہو رہا ہے جی یہاں پہ ٹھیک ہے جی لو آپ کا شیفٹ ہو رہا ہے یہاں پہ انڈیوشمنٹ مارکٹ نے نہیں کی آفٹر اگین لو شفٹ ہو رہا ہے اگین لو شفٹ ہو رہا ہے اور مارکٹ ایٹو پر جاتی ہے انڈیوشمنٹ گراب کرتی ہے یہ تمام ہے انڈیوشمنٹ اور ڈاؤن آ جاتے تو آپ کا سٹرکچرل ہائی پانچ میٹ میں نائٹین ایٹی پائی پوائنٹ ٹو تھا جو کہ اب بریک ہو چکا ہے پانچ منٹ کا چاک ہو چکا ہے پانچ منٹ بولیش ہو چکا ہے تو آپ کو ایٹی کے لیول کے نیچے نیچے بائنگ سلاش کرنی ہے پانچ منٹ کا سٹرکچر شفٹ دیکھنا ہے اور بائی سائٹ پہ کرنا ہے گولڈ کو اور میں آپ کو سیلنگ اگین آج ایک میں نہیں کر رہا کیونکہ آج تو گولڈ ایچ ون میں اگین بولیش بھی ہو چکا ہے اور اس نے پریویس ہائی کو بریک کرنا ہے یعنی کہ نائٹین نائٹی جو اس کا ہائی لگا ہے ایچ ون میں ایچ وور میں ڈیلی میں وہ اس کو بریک کرنا ہے کیونکہ ہمیں گولڈ کا کافی انتظار رہتا ہے افٹر چلتے ہیں جی سلوڑ کی تو سلوڑ میں کیا ہے سلوڑ بھی اوورال بولیش ہی ہے ڈیلی کے چارٹ میں اس نے تھوڑے گھنٹے میں یہ بولیش ہے نیچے آپ کو ملتا ہے کہاں پہ جیسے ٹوینٹ ایٹ ٹوینٹ ایٹ ٹوینٹ ایٹ سے درمیان ملتا ہے تو اس کے درمیان آپ اس کو بائنگ کے لیے دیکھیں اچھا جی کروڈ آئل ایمپورٹنٹ ہے کروڈ آئل میں کیا ہے کہ کروڈ آئل جو ہے اوورال یہ بیریش ہے ویکلی چارٹ سوری ڈیلی چارٹ میں یہاں پہ چاک چاک کرنے کے بعد اس نے لو شفٹ کیا تو یہ جو اب پل بیکٹر یا سے انڈیو سپنٹ بھی کام کر سکتا ہے تو مارکیٹ اس کے اوپر بھی جا سکتی ہے اور آپ کو مارکیٹ ایٹی 2 ویٹی فور تک جاتی ہوئی دکھائی بھی دیسکتی ہے اس کو رہے پیوائی ڈیک سکتی ہے یہاں سے ڈاؤن ہو سکتی ہے کیوں کیوں کہ انڈیو سمج مت جب تک نہیں لی جاتی تو مارکیٹ میں آپ کا هائی شفٹ نہیں ہوتا تو ابھی تک آپ کا سٹرکچرل ہائی کہاں پہ آپ کا سٹرکچرل ہائی یہاں پہ ابھی تک بھی اور یہ اک پل بیک تھا اس کے بعد م 소개%, نہیں پہ چاک کیا اس کے بعد پل بیک لیا اور یہاں پہ لو شفٹ ہوا تو یہ کام کر سکتا ہے ابھی آج کے دن کرنا کیا ہے آج کے دن چار گھنٹے کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے کرنا اس کے لیے چار گھنٹے کا اوورال سٹرکچر دیکھیں تو آپ کا بیریش ہے کیونکہ مجھے میسجز آ رہے تو میں نے کمپلیٹ اس کا سنیریو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کا ہائی تھا افٹر دیت یہ لو افٹر دیت یہ ہائی اور یہاں پہ اس لوگ کا برک سٹرکچر ہوا اگین مارکیٹ نے یہیں پہ ہی انڈیوزمنٹ کلیر کر لی جس کی وجہ سے آپ کا ہائی یہاں پہ ایٹی تھی پائنٹ ٹو پہ آ گیا اور اب لو جا چکا ہے سیونٹی ٹو پہ تو یہ جو بیچ کا پل بیک ہے یہ ایسے انڈیوزمنٹ کام کر سکتا ہے اور مارکیٹ اس پل بیک کلیر کرنے کے بعد آپ کو ایٹی ٹو ایٹی تھی کیا اس پاس سیل دے سکتی ہے یہ ہے میجر سٹرکچر چا بولتا ہے جی مائنس سٹرکچر بولتا ہے کہ مائنس سٹرکچر یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ یہ آپ کی انڈیوزمنٹ مارکیٹ نے انڈیوزمنٹ کلیر کر دیجئے آپ کو انڈیوزمنٹ سٹرکچر کا ہائی ہے سیونٹی نائن پوائنٹ سکس کا اس کے نیچے نیچے اگر آپ کو سیل ملتی ہے تو آپ کو سیل ملتی ہے اب سیل لینے کے لیے ہمیں دیکھنا کیا ہے ابھی تک تو مارکیٹ ایک چار گھنٹے کی آپ کہنے کے بیش کسی جانب بانچکی ہے بیٹ درمی سیل کرنا کیسے ہے کم سے کم ہمیں یہاں پہ سابت فائنٹ کا چوک خطو کفی صور ہے آپ دیکھیں نا بہت کے چوٹ کو دیکھیں تو یہ ہے جی آپ کو پانچ پرکٹر لو سیونٹی میٹ سیونٹ پانچ وائنٹ سیونٹ وائنٹ سیونٹ وائنٹ سیونٹ سیونٹ وائنٹ کی نیچے خانچ منٹ فائنٹ دے دے پھر اوپر ٹیس دے تو فیر ہم اس کو سیل دے سکتے ہے تاکہ پانچ مینٹ تو کم سے کم بے ریش ہو ابھی تک تو پانچ مینٹ بھی بلیش ہے پانچ مینٹ بھی پانچ مینٹ کا چار بھی بلیش ہے تو اس لیے ابھی ہمیں پانچ مینٹ کے بے ریش ہونے کا ویٹ کرنا ہے پھر اگر اس میں سل ملتی ہے تو اس ایرے سے سل دیکھ سکتے ہیں ہماری سلنگ جو ہے اس میں کم سے کم بھی ایٹی ٹو ایٹی تھی کے لیول سے ہوگی نیس دک دیکھتے ہیں جی ویکلی فیر ویلو میں آ چکا ہے اب یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ نئی بائے ہمیں ایڈ نہیں کرنی بائیں یہاں پہ نہیں کرنی اب جو ہے فیکلی فیر ویلو گیپ میں اب یہ دیکھیں تمام ہائیس کی ریکیوڑیٹیز کا چکا ہے اور ویکلی فیر ویلو گیپ میں اگر تو ہمیں یہاں پہ کوئی کنفرمیشن ہوتی ہے کم سے کم کوئی پندر میٹ کی تیس میٹ کی چورہ کنفرمیشن ہو جائے ہے کہ یہ ہو جائے تو ہم سیلنگ کی طرف دیکھ سکتے ہیں ادروائز یہ بولش ہوئے گا اب ہمیں کرنی تو اس میں نیکسٹ بائیں گے بائیں کرنے کے لیے بھی اگر نیچے آتا ہے تو تین تاؤزن فور ہنڈرٹ فیفٹین تاؤزن یہاں کہیں سے بائیں کرنی پڑے گی نا لیکن یہاں سے آنے تک آنے کے لیے اس کو جو ہی ٹیس میں لینی پڑے گی اس میں آپ کا پندر مینٹ تیس مینٹ اور ایک گھنٹے کا چارٹ بیش ہو سکتا ہے تو جب تک وہ بیش نہیں ہوتے تو آپ کو سیلنگ نہیں دیکھنی اگر تو آپ کو ڈیپس میں بائیں ملتے تو بائیں کر سکتے ہیں بٹ میں اس میں چونکہ لمبی بائیں دیکھتا ہوں انٹرڈے بہت کم دیکھتا ہوں تو اس میں لمبی بائیں ہوئے آپ کی وہ 15500 فونڈرٹ 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 تک جا سکتا ہے اس کو دیکھا جائے تو نیکس ٹارگٹ اس کا 1.3 تک بھی ایک لمبیر سے میں دیکھا جات ہو سکتا ہے 1.3 سے آپ کے ایک اچھی سیل نکل سکتی ہے بہت اچھی اگر یہ یہاں پہ جاتا ہے کیوں کیونکہ تمام انڈیوش میں ہو جائیں گی ڈیلی کا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے ایک سٹیم پوائنٹ آف انٹرسٹ نکل ہے تو یہاں سے ڈاؤن ہو سکتا ہے جب تک وہاں پہ جاتا ہے تو چار گھنٹے کا چار بولش ہی رہے گا جب تک چار گھنٹے کا چار بولش ہے تو آپ کو اس کو بائے میں دیکھنا ہے آج کے دن کے لئے میں آپ کو لیول بتا دیتا ہوں ایک گھنٹے میں اگر ہم دیکھیں تو اس نے ابھی تک پریویس آئی بریک نہیں کیا کر دیا کس کر دیا اچھا جی تیس منٹ میں اس کو آپ دیکھیں تو تیس منٹ کا آج کا جو لو ہے وہ ہے جی آپ کے پاس 1.24 سکس 1.24 کے اوپر اوپر رہتا ہے تو آپ اس میں بائیں دیکھیں کیونکہ تیس منٹ کا یہ سٹکچر ہے اس کے اوپر اوپر رہے گا تو یہ بولش رہے گا اس کے نیچے آتا ہے تو پھر آپ کو تھوڑے نیچے سے بائیں دیکھیں کیونکہ یہ انٹرنل سٹکچر ہے ایکسرنل سٹکچر جو ہے آپ کا وہ یہ ہے یہ ہائی بریک ہوا اب جو ہے مارکیٹ اگر اس سے اوپر اوپر رہتی ہے تو یہاں کام کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ڈالر انڈیکس میں کافی بیشنس ہے تو یہ بہنی سے اپ رہ سکتا ہے چاہتا ہے تو پھر یہاں سے اگین آپ کے بائیں لگی اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیس منٹ کا جو آپ کا سٹکچر لیول ہے 1.24 1.24 اس کے اوپر اوپر آپ اس بولش دیکھیں دیکھیں تو بھی یہ بھی بولش ہی ہے اور اس کا بھی یہ ڈیلی میں ایک کہہ لیں کہ آپ کی چل رہی ہے جی انڈیٹس میں کیونکہ یہاں پہ چوک ہوا اب یہ انڈیوزمنٹس کلیر کر رہا ہے انڈیوزمنٹس کلیر کر رہا ہے اور ڈیلی میں یہ آ سکتا ہے 1.108 یہ لیولز ہیں یہاں پہ آتا ہے یا پھر اس سے اوپر یہ پیر بھی لوگ ہے پھر ان لیولز میں اس کی اصل جو موف چلے گی یہاں کنی سے یہ ڈاؤن ہوگا یا پھر یہاں کنی سے ڈاؤن ہوگا کیوں کہ ڈیلی چارٹ بیریش ہے بٹ جب تک وہاں تک جاتا ہے تو آپ کا چار گھنٹے کا چارٹ بولش ہی چلے گا جب تک وہ بولش چلتا ہے تو آپ نے اس کو بائی میں دیکھیں چار گھنٹے میں دیکھیں تو جی کیا ہے ایک گھنٹے کو دیکھ لیتے ہیں بولش ہے اوہرال تو میں لیولز نکالنا چاہتا ہوں آج کے لیے کہ آج کے دن آپ کہاں سے اس کو بائی ایسیل کر سکتے ہیں بڑی ایسیل کر سکتے ہیں آج آپ نے کچھ مدیدی ڈا بید ہم لیٹ بڑی ڈیو سوہب ملی سیسے اوپر بولیشن نیچے آتا ہے تو آپ دیکھیں is سکتا ہے انٹیو دبل ایٹ پائی وان فرانت زیو آئے ایٹ پائی یا نہیں کہ بان پوائنٹ زیو ڈیو ڈبل ایٹ ون پوائنٹ ڈیو ایٹ پائی پی جہاں تک آتا ہے تو اس کو یہاں سے آپ نے بائم دیکھ نہیں ہے کیونکہ ابھی تک اس کا سٹرکچر لوگ یہیں پہ ہے اور اس نے کوئی انڈوس میٹ کے لیے نہیں کی ٹک ہے جی؟ امید ہے آپ کو نام سے سمجھ آئے گا میں نے کافی ڈیٹیل سے تمام پیئرز کو کور کیا ہے تو لیولز کی بھی آپ کو سمجھ آئی ہوگی لیولز کو دیکھ کر کنفرمیشن کے ساتھ ٹریڈ کی جگہ اور آفٹرالل تینکیو فار واشنگ اور گوڈ لگ فار یور ٹریڈنگ اللہ حافظ